انتخابی نشان بلے کا اجرانہ ہونے پر تحریک انصاف کا پھر سے عدالت سے رجوع تحریک انصاف نے پشاور ہائے کوٹ میں توہین عدالت درخواست دائر کر دی ہے تحریک انصاف کا سرٹیفیکیٹ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر تحال شائع نہیں ہوا ہے درخواست میں کہا گیا کہ چیف الیکشن کمیشنر سمیت تمام عبران کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی استعدا انتخابی نشان بلے کا اجرانہ ہونے پر تحریک انصاف کا پھر سے عدالت سے رجوع تحریک انصاف نے پشاورہائی کورٹ میں توہین عدالت درخواست دائر کر دی تحریک انصاف کا سیٹیفیکیٹ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر تحال شائع نہیں ہو سکا چیف الیکشن کمیشنر سمیت تمام امران کے خلاف توہین عدالت کی کارواہی کی استداء ہے حصی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف پشاور محمد نعیم سے جی محمد نعیم بتائیے گا تحریک انصاف نے پھر سے عدالت سے رجوع کر لیا ہے تحریک انصاف نے پھر سے عدالت سے رجوع کر لیا ہے گزشتہ روز پشاورہائی کورٹ کے دو رکھنی بینج جس میں جسٹس انور اور جسٹس عرشد علی جنہوں نے بلہ تحریک انصاف کو واپس دینے کے حوالے کا مختصر فیصلہ سنایا تھا جس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر تحریک انصاف کی جانب سے انٹرپارٹی کے انتخابات کے حوالے سے جو انہوں نے نتائج دیئے ہیں اسے فوری طور پر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اس حوالے سے کل بیریسٹر علی زفر نے اپنی پریس کانسر کہ اگر پشاورہائی کورٹ کے حکم پر عمل درامت نہ کیا الیکشن کمیشن نے نتائج الیکشن کمیشن تحریک انصاف کا جو کل کا فیصلہ ہے پشاورہائی کورٹ اسے فوری طور پر اس پر عمل درامت کیا جائے اور الیکشن کمیشن کو توہینی عدالت کا نوٹس دیا جائے جیت بہت شکریہ